حال ہی میں جب راجکمار ہیرانی کی فلم ڈنکی ریلیز ہوئی تو لوگوں نے یہ کہا کہ اس میں ہیرانی والی بات نہیں ہے اور کچھ ایسا ہی سنجو کے وقت بھی کہا گیا تھا کیونکہ اس وقت یہ بات سامنے آئی تھی کہ یہ سنجدت کی پی آر فلم زیادہ لگ رہی ہے لیکن اب حال ہی میں جو کچھ میمز شیئر کیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر وہ اور بھی حیران کرنے والے ہیں آپ جانتے ہیں کہ راجکمار ہیرانی کو ہم سب نے پہچانا تھا منہ بھائی ایم بی بی ایس فلم سے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جس سال منہ بھائی کی فرس فلم آئی تھی دوہزار تین میں اس سے پانچ سال پہلے نائنٹی نائنٹی ایٹھ میں پیچ ایڈمز نام کی ایک فلم آئی تھی جس میں رابن ویلیمز نے گام کیا تھا اور یہ فلم بھی بالکل ایسی ہی کہانی پر آدھارت تھی جس میں ایک شخص اسپتال میں داخل ہوتا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ کتنی ہی بڑی بیماری کیوں نہ ہو وہ کسی کی چہرے پر مسکان لانے سے دور ہو سکتی ہے اور اس کے کئی سارے سینز بھی شیئر کیے جا رہے ہیں اگر آپ سوشل میڈیا کی سیئر کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایسے بہت سے کمپیرزن والے پکچرز اس سمیں شیئر کیے گئے ہیں بہت سارے سوشل میڈیا یوزرز ہیں جنہوں نے اسے اپنے اپنے ہینڈلز پر شیئر کیا ہے ٹویٹر ہو یا انسٹاگرام ہو ہر طرف اب یہ چرچہ ہو رہی ہے کہ راجکمار ہیرانی سے ہمیں یہ امید نہیں تھی اگر آپ نے یہ فلم دیکھی ہے تو کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس فلم کا سینٹرل آئیڈیا کیا وہاں سے اٹھائے گیا تھا اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ سمیں بعد راجکمار ہیرانی کو بھی سوشل میڈیا پر آ کر اس ساری بات پر اپنی رائے بھی وقت کرنی ہوگی کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو سیدھے ان سے سوال پوچھ رہے ہیں اور انہیں کافی ہیرانی بھی ہے کیا راجکمار ہیرانی ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ راجکمار ہیرانی کی جو امیج رہی ہے وہ ایسی رہی ہے جنہوں نے ہمیشہ اوریجنل سبجیکٹ پر کام کیا اور ساتھی ساتھ انہوں نے فلموں کے ذریعے کہانی کہنے کے نئے طریقے کو ایزاد کیا جسے لوگوں نے پسند کیا یا یوں کہیں کہ وہ لوگوں کے دلوں کو چھوٹے رہے ہیں لیکن ڈنکی جو ایک بہت ہی عام فلم ثابت ہوئی ریلیز ہونے کے بعد یہ لگا کہ شاروک اور راجکمار ہیرانی ساتھ میں آ رہے ہیں تو نجانے کیا ہو جائے گا لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں اس کے بعد لوگوں کے مند میں کئی طرح کے سوال اٹھنے لگے کیا اب ہیرانی کا جادو ختم ہو گیا ہے یا ہیرانی اب چک گئے ہیں اب ہیرانی کے پاس کچھ ایسا نہیں ہے جیسا کہ پہلے ہوا کرتا تھا جس کو دیکھنے بہت سارے لوگ آتے تھے یہ تمام باتیں اس سمیں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں میں آپ لوگوں سے بھی جانا چاہوں گا کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ راجکمار ہیرانی کا جو جادو ہم نے تری ایڈیٹس میں دیکھا یا ہم نے منہ بھائی میں دیکھا وہ ڈنکی کے سمیں نہیں دیکھا اور اب جب لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ منہ بھائی بھی کسی کی کاپی ہو سکتی ہے کیونکہ بہت سارے ایسے سینس ہیں اس میں جن کو کمپیر کیا گیا ہے جیسا میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ سوشل میڈیا پر جائیں گے تو آپ کو ایسے بہت سارے سینس دیکھنے والے ہیں تو ایسے میں آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ راجکمار ہیرانی نے واقعی منہ بھائی کا بھی سینٹرل آئیڈیا کہیں سے چوری کیا تھا خاص کر اب جو ہم نے ان کی ڈنکی فلم دیکھ لی اور ایسا لگ رہا ہے کہ ڈنکی میں وہ ہرانی والی بات نہیں ہے تو ایسے میں یہ سوال اب بہت بڑا ہو جاتا ہے آپ لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں میرے اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں